پاکستان پیپلز پارٹی اور پورے پاکستان سے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ہیں وہ گڑی خدا بخش کا رخ کرتے ہیں جس کے بعد ایک جلسہ ہوتا ہے اور اس میں عمومی طور پر ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب اور اب تو بلاول بھٹو زرداری بھی خطاب کرتے ہیں آج دونوں نے کیا اور دونوں کا خطاب کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں اس خطاب میں جس کا تجزیہ ہم نے سوچا کہ آج ضرور کریں گے گو کے آصف علی زرداری صاحب نے بہت ہی مختصر سی آپ جسے کہتے ہیں سپیچ دی تھی اور اس میں زیادہ ذکر دونوں سپیچ اگر ہم دیکھیں دونوں کا موازنہ کریں تو دونوں کا جو پورا فوکس تھا وہ present یعنی incumbent government میاں صاحب کی حکومت کی طرف تھا تو ایک طرف سے جب سے یہ واپس آئے ہیں زرداری صاحب اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ opposition میں بیٹھی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مستقر یہ کہتی ہے کہ یہ نورہ کشتی ہے اور دونوں جماعتوں نے مکمکہ کر لیا ہے آج فوکس کیونکہ صرف نواز شریف صاحب رہے اور اس سے زیادہ آگے نہیں بڑے جبکہ زرداری صاحب نے شاید ایک اپنے جملے میں بلے کا صرف ذکر کیا تو اس سے بھی بہت ساری چیزیں سامنے آتے ہیں پھر ادبار حلقوں نے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب کسی ڈیل کے تحت آئے ہیں آج کچھ ایسا لگا ہمیں سپیچ میں لیکن یہ میرے دونوں محترم مہمان جو آج اس پروگرام میں شریک ہیں ان سے تجزیہ کروائیں گے میں صرف سوال پوچھنا چاہوں گی ہو سکتا ہے کہ میری ناقص رائے میں وہ ریڈنگ غلط رہی ہو اپنے محترم مہمانوں کا تعریف کراتے چلوں حافظ صاریت محمود صاحب thank you so much for joining us سینئر جورنلس ہیں تجزیہ نگار ہیں ڈائریکٹر نیوز ہیں نیوز بان کے بہت شکریہ آپ کا برگیٹیا حارس نواز thank you so much کہ آپ نے بھی ہمیں join کیا تو حافظ صاحب سے ذرا political پہلے بات کر لیتے ہیں اور پھر ہم آتے ہیں اس کی طرف جس کا میں ویٹ کر رہی تھی کہ زرداری صاحب ضرور ذکر کریں گے ہر سال کرتے ہیں اس سال نہیں کیا اور وہ ہے establishment لیکن آج overall خطاب آپ کو اگر آپ دیکھیں عمومی طور پر زرداری صاحب کا بھی اور بلاول بھٹو زرداری کا بھی فوکس ہمیں صرف نظر آیا کہ you know they've just come out as an opposition جس کا مقصد صرف یہ ہے شاید سب میں یہ بتانا دوسرے political حلقوں میں کہ دو ہزار اٹھارہ کے election میں یہ صرف دو جماعتیں ہیں جن کا زبردست مارکہ ہونے جا رہا ہے بقیہ جیسے کوئی exist نہیں کرتا آپ نے بھی ایسے ریٹ کی ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا زرداری صاحب کی جو speech تھی جیسا کہ آپ نے کہا کہ مختصر speech اس میں تین چیزیں تھی میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کے حامل ایک بات یہ کہ انہوں نے یہ indicate کیا کہ وہ مستقبل میں جو اپنا پڑاؤ ہے وہ پنجاب میں بڑھائیں گے اور people's party جس طرح سے ان کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر کام کرنا چاہتی اور چیزیں کریں اسی وجہ سے انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ جی میں پندرہ دن بیٹھا ہوں تو شیر اور بلے والوں کی حالت خراب ہو گئی اور پھر اس طرح سے میں جاؤں گا میں ہر ڈسٹرک میں جاؤں گا اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا میں کارکنوں کے گھر پہ جاؤں گا کھانا کھاؤں گا تو وہاں بھی کارکنوں کا نقصان ہی کرنا انہوں نے تو وہ جو ہے لیکن ایک ان کا یہ تھا کہ میں ان سے گھلوے لوں گا دوسری کے لئے ایک تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ پنجاب کے اندر وہ کام کرنا چاہتے ہیں دوسری امپورٹنٹ بات انہوں نے کہا تھی کہ دیکھیں میں نے سینٹ کا چیئرمن بنوایا اکثریت نہ ہونے کے باوجود تو جو بات عاصف زرداری صاحب کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ وہ مفاہمت کے جادوگر اور لوگوں کے ساتھ سیاسی جوڑ توڑ کے ماہر تو ان کا کہنا یہ تھا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مستقبل میں جو وزیر آزم ہے وہ آپ کو بنا کے دوں گا یعنی پیپلز پارٹی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ انڈیگیٹ کیا کہ اگر ہمیں سیمپل میجورٹی حاصل نہیں بھی ہوتی تو بھی وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے اور جو کہ ہے کہ وہ جوڑ توڑ کر کے مستقبل کے اندر وہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم کرنے کی بات کریں تیسری بات جو انہوں نے کی وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی کو عدالتوں سے کبھی انصاف نہیں ملا اور ان کا اشارہ پانامہ لیس کی طرف تھا اور انہوں نے کہا کہ پانامہ کے فیصلے کا انتظار ہے مگر عدالتوں سے امید نہیں ہے یہ تین باتیں تھیں جو کہ پولٹیکل باتیں مجھے آصف زرداری صاحب کی سپیش کے اندر نظر آئی ہے اور اس کے علاوہ گو کہ انہوں نے کہا کہ ہم اس سال الیکشن کے لیے تیار ہیں اب یہ اگر سلپ آف ٹنگ تھا تو علیدہ بات ہے لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی مفہوم تھا تو وہ خود بہتر جانتے ہیں دوسرا جو بات تھی امپورٹنٹ یہ تھی کہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری دونوں نے پی ٹی آئی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور پی ٹی آئی سے اپنے آپ کو علیدہ رکھا ہے اپنے جو نشتر تھے وہ پی ٹی آئی پہ نہیں برسا ہے اس کی بھی دو وجوہات ہو سکتی ہیں ایک وجہ کہ وہ پی ٹی آئی کی جو امپورٹنس ہے اس کو کم ثابت کرنا چاہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں جی چونکہ حکومت میاں صاحب کی اور ہمارا مقابلہ میاں صاحب سے ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں یہ اور دوسری ایک بار بھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ روم رکھنا چاہتے ہیں وہ پی ٹی آئی کی طرف کہ جب وہ بات مفاہمت کی کر رہے ہیں اور مستقبل کی سیاست کی بات کر رہے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی طرف ایک روم رکھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم اپنی جو توپوں کا رخ ہے سیاسی توپوں کا رخ وہ نواز شریف صاحب پر رکھیں اور عمران خان صاحب کی اوپر اس کو کمپیرٹیبلی کم کریں تو یہ چیز ہے جو مجھے اس پوری صورتحال میں نظر آتی ہے امپورٹنٹ بات یہ تھی جو یہ ہے کہ گرمی بہت تھی ہر سال ہوتی اپریل کے اندر اور دونوں نے سے ان کی گرمی لیکن جو آج تعداد تھی تقریر کے دوران کیونکہ دن بھر تو لوگ آتے تھے وہ پہلے سے کم تھی کم تھی جو ہم نے ویجول جتنے دیکھیں لوگ وہاں بتا رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں کیونکہ دن وہ لگا رہتا ہے ایک سلسلہ میں نے خود جب بی بی تھی تو خود جا کے وہاں سے کور بھی کیا تو وہ تو ایک ایسا منظر ہوتا ہے کہ لوگ پہلے سے آ جاتے ہیں راتوں کو وہاں پہ رکھتے ہیں بہت بڑی ایکٹیوٹی ہوا کرتی تھی پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں لیکن جس وقت سپیچ ہو رہی تھی بلاول بھٹو کی اور آسیفولی زرداری کی جو ہم نے ڈرونز کے ذریعے سے شورٹس دیکھے ہیں اس میں مجھے کمپیرٹیو لی لوگوں کی تعداد کم لگی ہے سو آپ اس کو صرف ٹیمپریچر سے منصوب کریں گے میں چاہے ایک وجہ بتا رہا ہوں آپ کو باقی کو آپ کو یہ چکر لیں ان فرنسیز ڈرونز کر لیں آپ بتائیں گے برگری صاحب how did you see جس طرح سے زرداری صاحب کی جو باڈی لینگویج رہی ہے اور ایون جو وربل باڈی لینگویج میں کہوں گی رہی ہے آنے کے بعد سے it is very confident and you know he shows that he knows exactly you know why he is here what he is going to do and he also knows what goal is he going to achieve اور جس کا ایک طرح سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا نا کہ چاہے اکثریت ہونا ہو انشاءاللہ میں آپ کو اگلا وزیراعظم بنوا کر دکھاؤں گا کس چیز کا یہ ایک indication ہے دیکھیں basically تو یہ rhetoric i would say otherwise آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو یہ confidence اس لیے تھے کہ وہ وہاں پر سے سعودی یہ دوبائی سے آئے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پر آکے بیٹھے ہیں جس طریقے سے وہ آئے سارا تو اس کا مطلب یہ کہ تھوڑی سی انڈسٹینڈنگ ان کی رولنگ پارٹی سے ہے یہ تو ایک there is no doubt about it کہ پی ایم ایل این اور پی 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 کی آپس میں انڈسٹینڈنگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چین ٹیر کے اوپر ضرور ہے جو ہمیں ایسا مہنی چاہیے okay so you would support what پی ٹی آئی is saying پی ٹی آئی بلکل دیکھیں وجہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے پچھلے آٹھ سال سے جو نارے پنجاب میں لگائے گئے دردائی صاحب کے لیے کہ ہم یہ کریں گے وہ کر دیں گے نہ پی پی ایم ایل این نے کچھ کیا اور نہ پیپل پارٹی نے ان کے اپنے دور میں پی ایم ایل این کے لیے کیا ایک تو یہ بات کلیر ہو گئی اب ان کا سربائیول بیچ میں دیکھیں ابھی جو حالات آ رہی ہیں پناہ لیگ سے ڈسٹینڈنگ آنے والا ہے پناہ لیگ میں کیا ہوتا ہے اپریہنشن سے ہیں کہ میں بھی ڈسٹینڈ آتا ہے پی ایم ایل این کے خلافہ آ جاتا ہے تو اس وقت میں ایل ایکشن ہو سکتا ہے ابھی جلدی آ جائیں تو دے آر اور یہ ہو سکتا ہے لیکن ایمپورٹنٹ چیزیں یہ دیکھیں کہ یہ ایک اپرچونٹی تھی کہ اتنی بڑی گیترنگ پورے پاکستان سے لوگ آئے وید ہے پیپل پارٹی کے ظلفکار شہید بھوٹوں کی آنے کے لیے وہ برشے اٹینڈ کرنے کے لیے ایک پوائنٹ بھی انہوں نے سیلنگ پوائنٹ نہیں دیا اگر آپ دیکھیں جو کراؤڈ کا پولنگ پوائنٹ ہوتا ہے ایک آپ سیل کرتے ہیں کہ ہم نے یہ وجہ سے پیپل پارٹی کو لوگ ووٹ دیا انہوں نے کوئی بات نہیں کی روٹی کپڑا مکان جو پچھلے آٹھ سال سے تو چلے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ابھی ایک قسم کا آج اپنے الیکشن مینیفیسٹو اگر مین کی جگہ ہوتا الیکشن مینیفیسٹو میں آج این آنس کر دیتا وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بنا رہے ہیں ابھی بنانے سو لیڈ آپ نے کب بنانے ابھی تو آپ کا ہو سکتا ہے تو آپ نے اس فقط جب لوگ بیٹھے میں ہیں سن رہے ہیں نازرداری بلاول بھٹوں نے نازرداری صاحب نے ایک ایسی بات نہیں کہی کہ جو کراؤڈ پل کرے یا پنجاب کے لوگوں کو یہ پتا چلے جی کہ پیپل پارٹی دیوائی بھی گئی پنجاب کا جہالہ تھا نا جو پنجاب میں پیپل پارٹی کے نظریاتی جہال ہے سندھ کے جہال ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے میں کوئی بتاؤں ہوں they are so hot میں لہور سے مجھے پتا ہے کتنے سخت وہ جہال ہے یہ جو زرداری صاحب نے کہا جس کا ذکر حافظ صاحب نے بھی کیا جو انہوں نے ایشی لے کہا کہ پندرہ دن میں بیٹھا ہوں تو کاغسی شیر اور بلے جہاں وہ گھبرا گئے ہیں ابھی دیکھی آگے آگے میں you know what he's going to do when he sits more یہ ایسا ہوا ہے کیا پنجاب میں you think that they are holding down they are too late for this election in پنجاب unless what I personally feel کہ ان کی understanding جو پی ای ای مل این سے ایک ہونے چاہیے کہ they might get few streets adjustments in پنجاب with the understanding of پی ای ای مل این otherwise they have no place دیکھن اب پنجاب میں آپ جا کے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں آپ نے یہ کیا کیا آٹھ سال میں آپ نے عوام کے لیے چاہے میں پی ای مل این بات ہو یا پی پی پل پارٹی ہو ایک عوام کے لیے کام بیندین انکم سپورٹ پلچ ٹوٹل ویسٹ تین ہزار پی آپ نے دے دیا لوگوں کو بھیکاری بنا دیا آٹھ سال ارب روپے آپ نے پچھلے آٹھ سال میں لگا دیا بیندین انکم سپورٹ پرگرام میں آپ نے کیا کیا اگر آپ کسی ڈسٹک میں تحصیل میں آپ کو اٹھ انڈرسٹری ایک ایک ڈسٹک میں لگا دیا لیکن نونڈیگ جو infrastructure develop کر رہی ہے اس سے تو آپ نہیں لیکن infrastructure doesn't matter آپ مجھے پتائیے آپ نے orange line بنا دی green line بنا دی metro بنا دی دو سو وقت رہ گیا آپ نے لہور میں orange line بنا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ جو کہ لہور کی population تقریبا سوا کروڑ کی دو لوگ لاکھ لوگ بھی فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس کے بجائے ہر ڈسٹک میں تحصیل میں اگر ایک ہاسپٹل اور ایک اچھی یونیورسٹی بنا دے تو پھر بھی یہ پیسہ بچ جاتا اتنے سارے جو health cards issue ہو رہے ہیں اور کیا کچھ schemeیں ہیں جو کسان package بھی آیا سارے packages اس لیے نونلی کی government ظاہر ہے انہیں بھی پتا ہی they're going into electioneering لیکن جیسے یہ کہہ رہے ہیں اور بلاول نے بھی کہا کچھ نہیں دیا وقت آ گیا چلے جائیں but even he was not selling himself saying کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے یہ کر دیں گے کچھ سلنے کیا جو opposition کی جماعت ہوتی ہے وہ treasury پر بیٹھی جماعت کے لیے بہت کچھ کہتی ہے کہ آپ نے بجلی نہیں بنائی آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا جو کہ نواز شریف صاحب کر رہے تھے when you know زرداری صاحب تھے so آپ کو لگتا ہے they have a very strong ground to plead کہ دیکھیں اب ہم کر کے دکھائیں گے دیکھیں نادیہ بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تمام political parties اقتدار میں ہیں شاید ایک آت کوئی نہ ہو جیسے کہ امکے میں پاکستان کی تمام political parties نواز شریف صاحب خود عمران خان صاحب people's party جے یو آئی nationalists تب کون ایسا ہے کہ جو اقتدار میں نہیں ہیں اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی این پی ہے چلیں جی وہ باہر بیٹھی بھی ہوگی یہ کچھ اور ایسے لوگ ہیں لیکن یہ جو لوگ بھی ہیں جو بھی political parties جو matter کرتی ہیں یا انہی میں صحیح جس نے آگے مستقبل میں بننا ہے تو مجھے بتا دیں کہ کیا نون لیگ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو وہ بتائیں کہ ہم نے یہ جو ہے وہ حریالی پھیلا دی وہ تو آپ کو موٹر میں بتائیں گے وہ آپ کو سی پیک بتا دیں گے وہ یہی بات وہ جو ترقیات بلاول صاحب جو کہہ رہا ہے کہ اشتہارات میں تکیم غریبات یہ ہے کہ تمام political parties اس خوبصورتی کے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں اور اس دھڑلے کے ساتھ ایک کی پریس کونفرنس ختم نہیں ہوتی دوسرا آتا ہے وہ اس سے زیادہ زور و شور کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ کا ڈراما دیکھ لیں اور باقی چیزیں ڈرامی دیکھ لیں ایک سے بڑھ کر ایک اور ایک سے بڑھ کر ایک پوائنٹ سکورنگ لیکن عوام کو دینے کے لیے کیا ہے اور دوسری ایک اور بدقسمتی کی بات یہ کہ کیا عوام مینی فیسٹو کی اوپر ووڈ دیتے ہیں ہمارے ملک کے در کیا عوام دیکھتے ہیں کہ کس پارٹی کا اس کا نظریہ کیا ہے اور اس کا منشور کیا ہے بدقسمتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ہمارے ہاں لوگ برادریوں کی اوپر ووڈ دیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ تاثب کی اوپر ووڈ دیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ صوبائیت کی اوپر ووڈ دیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ سیکٹیریانیزم کی اوپر ووڈ دیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ گھی کے ڈبوں اور گندم کی بوریوں کے اوپر ووٹ دیتے ہیں تو پھر جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر ایسی ہی سب کچھ ہوگا جو نظر آرہا ہے اچھا تو برگیڈی صاحب جیسے کہہ رہے ہیں کہ انہیں نہیں لگا فوکس ظاہر نواز شریف صاحب تھے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بالکل ہی ایک طرح سے ایکسکلوڈ ہی کیا گیا آپ نے کہا کہ وہ روم دینا چاہتے ہیں می بھی کہیں آگے جا کر ان کے ساتھ ہو آپ کو نہیں لگتا کہ وہ روم پنجاب میں ان کے لئے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے بیکنس ایکچلی جیسے یہ بھی سمجھتے ہیں اور پی ٹی آئی بھی کہ یہ مکمکہ کہیں نہ کہیں کہیں ٹیئرز میں ڈیل ہوئی بھی ہے بیکنس پی ٹی آئی ڈینٹ دے سکتی ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو نواز شریف صاحب کی تو سیٹ اڈجسمنٹ ہو جائے گی یہ آصف علی زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقاملہ ہمارا اور نواز شریف کا ہوگا ہم نمبر ٹو پارٹی ہیں پی ٹی آئی نہیں ہیں اگر پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کیلئے جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کے پاس سوائے تباہی کے اور کوئی رستہ بند نہیں مجھتا ہے عمران خان صاحب دھڑلے سے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ دونوں کا مکمکہ کرپشن چیزیں ایک چیز ہے عمران خان کے پاس جس کو وہ لے کے وہ ہے موریلیٹی اور لوگ اس موریلیٹی کے اوپر جو بھی لوگ ہیں اس کو وہ خود بھی اس کے اوپر سیاسی خود کا شملہ کرتے ہیں اور باقی باہر کے لوگ تو کرتے ہی کرتے ہیں پولیٹیکل ڈیسیزن میں وہ غلطی کرتے ہیں لیکن ایک چیز ایسی آتی ہے کہ عمران خان کی اوپر کرپشن کے حوالے سے اس حوالے سے جانا لوگوں کی بات نہیں ہوتی تو اگر وہ جا کے ان پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سیٹ ایڈجسمنٹ کرتے ہیں اور کوئی مفائے مت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہوں گے اور یہ سیاسی خودکشی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے جب بریک سے واپس آئیں گے آج کے جو خطاب ہیں جو گھڑی خدا بکش میں بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آسف زرداری صاحب نے کیا اس پر ہم تجزیہ کروا رہے ہیں وقفے کے بعد آپ بھی کال کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے 34300960 پر ویلکم بیک پاس پردہ میں آج گھڑی خدا بکش میں ہونے والے جو جلسے سے خطاب تھا بلاول بھٹو زرداری اور آسف علی زرداری صاحب کا اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور جو کچھ کہا جا رہا ہے پولٹیکل ارینہ میں اس وقت جو نورا کشتی کا ذکر پی ٹی آئی کرتی ہے کیا وہ لگا یا نہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں پھر جو اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے وہ ہم کرتے ہیں حافظ صاحب جیسے بریگرڈی صاحب کہتے ہیں کہیں نہ کہیں اگریمنٹ ہے آپ کو بھی لگتا ہے کہ کئی ڈیل ہے ان دونوں جماعتوں میں because they've excluded پی ٹی آئی آپ نونلیگ اور پیپلز پر ٹیز بات کریں دیکھیں واقعاتی جو شہادتیں ہیں وہ تو ڈیل کی طرف جاتی ہیں وہ کشارہ کرتی ہیں اب باقی دلوں کا حال اللہ بیتا جاتا ہے کہ اچانک سے یعنی میں کہتا ہوں کہ post November scenario post November scenario میں آصف علی زہداری صاحب بھی بچے کچھ پتھر لے کے آ جاتے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ انٹ سے انٹ بجا دیں گے تو وہ باقی انٹیں اپنی لے کے ملک میں آ جاتے ہیں post November scenario میں Dr. آسین صاحب کی بھی بیل ہو جاتی ہے post November scenario میں شرجی المیمن صاحب جو ہے وہ بھی واپس آ جاتے ہیں اور ان کی بھی بیلے ہو جاتی ہیں میں تو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ایک سیزن تھا جو گریفتاریوں کا چھاپوں کا سیزن تھا ایک سیزن ہے جو رہا ہونے کا اور زمانتوں کا سیزن ہے تو اب واقعاتی شہادتیں اب یہ اگر حسن اتفاق ہے تو پھر اللہ تعالی کی کیا خاص کرم نوازی ہے جس نے اس سیزن کے اندر یہ سب کچھ کیا ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کو تقویت پہنچتی ہے ان الزامات کو تقویت پہنچتی ہے جو آصف علی زرزاری صاحب آئیت کر لے اور مزے کی بات جو اسٹیبلشمنٹ کا اپنے اشارہ کیا ہے کہ باہر ہاں ہم نے دیکھا ہے جب کبھی بھی سپیچ کی پہلے بھی گڑی خدا بخش میں کہتے ہیں بہت زبردست انہوں نے تنقید کا نشانہ پہتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے انٹی اسٹیبلشمنٹ اور یہ سب چیزیں ان کا ایک طورہ اور کبھی مخالفہ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کی ہر پولٹیکل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتی ہے اس سے اچھے تعلقات استعمال کرنا چاہتی ہے اور اختیار کرنا چاہتی ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی سب سے بڑے اچھے تعلقات ہیں تو مجھے جو ہے نا وہ بڑا زبردست قسم کا کھیل لگتا ہے اب کس کو کون سوٹ کرتا ہے کون سی ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے کون سی چیز بہتر ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ سے وہ مورا استعمال ہو جائے اس وقت کس کو سوٹ کر رہا ہے کیا اسٹیبلشمنٹ زرداری صاحب کو سوٹ کر رہی ہے زرداری صاحب پیپلز پارٹی کو because کوئی نو he did not even mention a single time اس لئے کہ ان کو جس طرح سے وہ آگئے ہیں ابھی اور کسی نے انٹرفیر نہیں کیا even رینجلز نے کوئی ایسی بات نہیں کی تو اس لئے he doesn't want کہ پھر دوبارہ چنگاری کو آگ لگائی چنگاری نکلے اور بات چل پڑے اور اس وقت آرمی کا رول is very clear آپ نے خلد میں by now we should be clear کہ آرمی پولٹکس میں نہیں ہے آرمی want کے ڈیموکریسی چلے یہ ہمارے لیڈرز کی کمزوری ہے جو ایسی انوارمنٹس create کر دیتے ہیں ادھر ویدہ مجھے بتائیے اگر آپ کا لیڈر اچھا ہے لیڈر ڈیموکریسی اچھی چل رہی ہے رولنگ پارٹی عوام کو deliver کر رہی ہے no army chief of staff can dare to do anything it's only when you are very weak you don't deliver people start looking towards the army جنرل حیل کی شریف کے تصویریں لگ رہی ہیں لوگ کہہ رہے ہیں why are you waiting for کیوں جب عوام کا اپنے لیڈرشپ سے اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر یہ ایسی باتیں ہوتی ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے یہاں پر ہماری پرابلم یہ ہے کہ لیڈرشپ نہیں سیویرین ڈیٹریٹرشپ ہے جو آتا ہے وہ خود فیصلے کرتا ہے عوام پارلیمنٹ بیڈسینز نہیں ہوتے ہیں عوامی نمائندے ہیں پارلیمنٹس کے اندر وہ نہیں ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے ایم این ای ایم پی ایز اپنے لیڈر سے ملنے ہی سکتے ہیں ان کو چھے چھے مہینے لگ جاتے ہیں ویٹ کرتے ہیں بات کرنے کے لیے الیکشن آدھو آپ پچیس پچیس کروڑ پہ ایک ایم این ای کو دے دیتے ہیں بھئی اپنے اپنے لیڈر به سکتے ہیں تو یہاں پر یہ ہماری غلطی ہیں جو کسی حالت میں نہیں ہونی چاہیے سیکند یہ کہ ریکنسلیشن تو یہ ہو رہی ہے ڈیموکرسی کا ایسنس یہ ہوتا ہے کہ ایک سٹرانگ گرمنٹ اور ایسنگ اپنے سٹرانگ آپ پیشنے تو کرٹیک واپسپسرترین بھی آپ کو پیپل سپارک میں ناظر نہیں ہوتا ہے بلکل یہ دونوں جب آپ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر آ جائیں it is a worst case scenario for democracy اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اور ابھی پنامہ لیگ جو اس کمنگ اس سے سارا آپ کا جو سیناریو ہے نا وہ پورا پورا ملک کا وہ چینج ہونے کا چانس ہے اگر پی ایم ایل این کے اگنس اس یہ آتا ہے then i feel کہ پی ٹی is going to be very strong and you never know کہ election dynamics کیا ہوتی ہے اور کہاں جا کی election result آتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم election ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو requirement کیا ہے electoral reforms it has to be before that یہ پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی ایک یہ condition ہونیچی election حل کرنے سے یہ تو کوئی بھی جماعتیں نہیں چاہتی ہمیشہ دیکھیں تو ہر دفعہ ہوتا ہے کہ election ہو جائیں گے ہارنے والا کہہ دے گا اگر آپ بائیومیٹرک کر لیں گے so اگر بائیومیٹرک کر لیں گے electoral reforms کر لیں گے اندیا میں کیوں شور نہیں مجھتا کیوں بائیومیٹرک ہے تو آپ یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا کسی پارٹی ہیں عمران خان صاحب دھاندی کے خلاف گئے تھے دھرنا دیا سب کچھ کیا election reform 2014 کے بعد سے 2017 میں کھڑے کیا کیا خود پی ٹی آئی کافی جو چیزیں نظر نہیں باقی پولیٹیکل پارٹیز کو سوٹ ہی نہیں کرتا کہ وہ اس طرح جائیں تو جب چیزیں ہونی ہیں کہ آپ کا ووٹ جائے کراچی کے اندر آپ رہتے ہیں کسی علاقے میں ووٹ کہیں اور ڈال بھی کوئی اور دے آپ کو زحمت بھی نہ دیں صحیح بات ہے آج تک پھر وہ جو چیزیں جیسے ابھی سنسس میں ہم نے دیکھ لیا کیا مینڈیٹری تھا پہلے نادرہ پھر ہوا کہ مینڈیٹری نہیں ہے ایسی گنتی ہو جائے یہ وہ چیزیں جو کہ کرنی چاہیے but none of the political parties ever take interest we have a caller with us السلام علیکم جی جی کون سا بات کر رہے جی فرمائیے میرا سوال ہے آپ کے یہ جو آپ نے اپنے پر ٹکر لگائے ہوئے ہیں اگلا میں سنسلم لے گھل اور سنسلم لے گھل اور سنسلم پارٹی کی ٹک پر ہوگا تو اس میں میں آپ کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اوہو we have dropped the caller کاشا پہلے ہی بتا دیتے ہیں اپنی پسندیدہ پارٹی لگانا چاہتے ہوں تو پاکستان میں کوئی سوہ سے اوپر لگ بھل parties ہیں آئندہ جب آپ پروڑیم کریں تو اس کے اندر گئے نا تمام political parties we've raised a question because the kind of speech جو دی اس سے question ہوتا ہے ایک عمران خان صاحب جو ہر طرح سے opposition بن کر دکھا رہے ہیں street agitation, parliament agitation ہر قسم کی and he never leaves کوئی بھی ایک loose ball جو کہ گارمنٹ کی طرف سے ہوگی وہ پاکستان تحریک انصاف always you know takes hold of that ان کے لیے ایک جماعت کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس وقت feelers ان تک گئے ہیں کہ یہ دو بڑی جماعتیں جو ہر دفعہ گورمنٹ میں رہتی ہیں کئی سالوں سے ہیں اب پھر دوبارہ سے انہوں نے اس پیچ میں یہ ایان کر دیا ہے you stand nowhere it's going to be between us دیکھیں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی خود اپنی بہت بڑی گلتی ہیں عمران خان صاحب کی political party جو ہے وہ سندھ میں کتنی اور کہاں exist کرتی ہے سوال نمبر ایک عمران خان صاحب کی political parties بلوچستان کے اندر کہاں اور کتنی exist کرتی ہے آپ خود آپ پیچھلے 2013 کا انتخاب بھی دیکھ رہے ہیں تو سندھ میں آپ کو پی ٹی آئی کہیں نظر نہیں آتی تھی یہ تو ایک reactionary vote تھا جو کراچی کے اندر لوگوں نے مکم کی مخالفت میں پی ٹی آئی کو ڈال دیا عمران خان صاحب نے تو زہمت بھی نہیں کی ابھی بھی عمران خان صاحب نہ سندھ میں exist کرتے ہیں نہ بلوچستان کے اندر exist کرتے ہیں باقی ہو سکتا ہے ان کو بری لگ جوار KP اور پنجاب کے اندر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری سیاست اور پنجاب کے اندر بھی urban area کے اندر تو پھر اگین وہی بڑے بڑے وڈے رہے جاگیردار اور ایک اور بات کی ہوئی عمران خان صاحب خود اسی روایتی سیاست کی طرف گئے یعنی دوہزار تیرہ کے انتخاب کے بعد انہوں نے پھر اس طرح کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کیا جو کہ ہمارے ہاں electable کہلاتے ہیں جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جو بڑے بڑے وڈے رہے ہیں جن کے بڑے بڑے نام ہیں کہ جناب یہ منتخب ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ سیٹیں تو عمران خان صاحب بھی مجبور ہوئے اسی طرف جانے کی طرف یہ کرے ابھی بھی اگر عمران خان صاحب اسی ڈگر پہ جاتے ہیں تو وہ صرف شور مچائیں گے اس کے علاوہ ان کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا political party تب ہی وہ کہتے ہیں میں اپنی پارٹی میں انتخاب کر آ رہا ہوں پھر دو مہینے بعد کہتے ہیں میں ختم کر رہا ہوں تب ہی ان کی اپنی پارٹی کے اندر جہانگیر تہرین صاحب کچھ اور کہتے ہیں علیم خان صاحب کچھ اور کہتے ہیں چودی سرور صاحب کچھ اور کہتے ہیں وہ اپنی رفٹ جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں people's party بہت مزیدار گئے ان کیل رہی ہے people's party سندھ کے اندر تمام electables کو اپنے دائرے میں سمو رہی ہے ایسے ایسے لوگ جو جو غلطی سے بھی سیٹ جیت سکتے ہیں people's party نے ان کو شامل کر لیا اور بڑی مزیدار adjustment کی ہے کچھ کو local bodies میں adjust کر دیا کچھ کو provincial میں وہ adjust کر رہے ہیں کچھ کو national assembly میں adjust کریں گے کچھ کو senate میں adjust کریں گے کوئی یہاں کہیں adjust نہیں ہوگا تو advisor special assistant کسی اور ادارے کے طور پر adjust ہوں گے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سندھ کے اندر اپنے آپ کو پرسکون کر دیں یہاں ان کا کوئی مقابلہ نہ ہو یہاں سندھ especially سندھ rural کے اندر اور urban کے اندر وہ penetrate کرنے کی کوشش کریں جس طرح سے انہوں نے ملیر پورا صاف کر دیا جتنے لوگ تھے وہ سب people's party کے اندر شامل ہو گئے لیاری میں بھی وہ وہ لوگ جو ان کو برا بلا کہتے تھے وہاں پس people's party میں لیا گیا وہ یہ چاہتے ہیں سندھ کو صاف کریں پنجاب میں مورچہ ڈالیں اور وہ مورچہ ڈالیں اور کوشش کریں کہ وہاں سے جتنی سیٹیں حاصل کر سکیں یہ نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پہ کچھ بہت tough competition دیں گے لیکن یہ بھی نہیں ہوگا کہ جو ان کی حالت 2013 کے انتخاب میں تھی وہ 2018 کے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی اگر 2013 کے انتخاب میں وہ تین یا چار سیٹوں پر کھڑے تھے تو ہو سکتا ہے 2018 کے الیکشن میں آپ کو وہ 15 یا 20 سیٹوں پر کھڑے گا نظر آئے اسی پر میں آپ سے ضرور پوچھوں گی بہت ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے ایک کالر سے بھی بات کر لیتے ہیں then we take a break when we come back where do you think PTI is going to stand ان کا جو تجزیہ ہے آپ اس سے agree کریں گے یا نہیں اس پر آپ بات کیجئے گا ہلو اسلام علیکم جی کونسا بات کر رہے ہیں بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی فرمائیے آپ کی ساری ٹین کو میں سلام اور دعا جی بھائی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اب جی پاکستانی عوام نہ جاگی نا تو یہ ساری عمر ہلچ رہے گی ملک میں نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ روزگار ہے نہ سکون ہے نہ امن ہے پاکستان کا واحد ادارہ ہے آرمی سوچ جو ڈیلیور کرتا ہے لیکن پاکستان میں کوئی بھی ادارہ ڈیلیور نہیں کرتا اور سپر پارٹی نے کیا کیا ہے اگر وہ وقت لینے آئیں گے اور عوام وقت دیں گے تو تو بہوپو کیے یا نونجی گوالے جو بھی یہ سیاسی پارٹیہ سب ملیونی ہیں آپ اس میں عوام کو بہوپو بہوپو بنکی جا رہی ہے آپ دنیا پر دیکھتے گنیا کاف پہنچ گئے پاکستان کاف پہنچ گیا سہی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ فور کالنگ آس اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں 343 00960 پر ایک بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آ کر اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے ویلکم بیگ برگیڈیا ریٹائر ہارس نواز صاحب اور حافظ تارک میمود صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بات ہو رہی ہے آج زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے خطاب کے حوالے سے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں حالو السلام علیکم والیکم السلام آواز آ رہی ہے جی بالکل آ رہی ہے کونسا بات کر رہے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں میرے نام سکندر خان ہے میں لاہور سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے سوال آپ کے دونوں پینلس ہیں زرداری صاحب کا جو بیان ہے کہ میں پندرہ دن لاہور میں رہ کے میں آنے والے الیکشن میں یہاں سے زیادہ سیٹے لیں گے پنجاب سے میرے اپنے خیال میں سندھ کا صوبہ ان کے پاس پچھلے پچیس سال سے ہے جب تک وہاں پہ ڈیلیور نہیں کریں گے پنجاب میں یہ انگریس کوئی نہیں کر سکیں گے آنے والے الیکشن میں جو دوہزار تیرہ کے ریزلٹ سے اس سے بھی بہتر پرفارمنس ہوگی پیپلز پارٹی کی اوکے جی بہت شکریہ یہی پرفارمنس حافظ آپ کہتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے تھوڑی بہتر ہو سکتی آپ کیا کہتے ہیں نہیں ایپسولٹ ایمریکل میں میں ان سے متفق ہوں بیسیکلی بات یہ کہ اب لوگ بہت آویر ہو گئے ہیں عمران خان کو ایک ریڈٹ دیں انہوں نے عوام اتنی آویرنس لا دی ہے جو تین چار پانچ مہینے دھرنا ہوا انہوں نے ہر بات کی لوگوں کے ساتھ پیپل آر مور آلائیو ایک تو یہ ابھی وہ بات نہیں ہوگی جو پہلے الیکشن میں ہوتی رہی ہے ایک منٹر کا تک علامے کریں گے آپ نے کہا پیپل آ مور آویر یہ تو ہم سنتے آ رہے ہیں بڑی ایک بات حافظ صاحب نے بھی کہی تھی کہ یہاں گندم کی بوری اور گئے کے ڈبوں پر بھی ووٹ ٹلتے ہیں جی بلکل اور اب بھی یہ عوام کو سوچنا ہے اور یہ میڈیا کی بہت بڑی رسپانسپیلیٹی ہے آپ لوگوں کے خاص طور پر اس سیلیکشن میں لوگوں کو یہی آویر کرائیں یہی ان کو بتائیں کہ آپ کا ووٹ پاکستان کے لیے ہے پاکستان کی خوشحالی کے لیے اپنی عوام کی خوشحالی کے لیے کیونکہ نائنٹی سیونٹی یئرز میں آپ کے نائنٹی فرسن فائل پرسنٹ پیپل جس حال میں فورٹی سیونٹ میں تھے اسی کنڈیشن میں آپ کو یاد ہوگا نائنٹین سکتی تری ٹو میں ساؤتھ کورین پاکستان سے پانچالہ مصوبہ لے کر گئے تھے پاکستان نائنٹین سکتی تری میں جرمنی کو ٹونٹی کروڈ ڈالر کا کردہ دیا تھا ڈیویلیپنٹ فانڈ کے لیے ڈیویلیپنٹس کے لیے جس سی ویر ڈیٹ وز آرمی گوھرمنٹ فورا چینج تو اس وقت پاکستان وہاں پر تھا پھر مانگلہ ڈیم بنا تربیلہ ڈیم بنا اور یو ور ریلی آپ نے دیکھا کہ جو تھے امریکن پریزیڈنٹ کینیڈی نے کس طریقے سے یوک خان کو ڈریس کی پاکستان وہ چاہتے ہیں کہ وہ اسی حال میں رہیں یا اپنے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن اب تو سی پیک کی وجہ سے فیوچر برائٹ ہمیں بتایا جا رہا ہے سی پیک تو اس وقت برائٹ ہوگا نا اگر آپ کی لیڈرشیو اچھی ہوگی دیکھیں آپ کو چار چیزیں چاہیے گوھرمنٹ کو پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے گوڈ گوھرننس آپ کو چاہیے پھر آپ کو میرٹ کو اپنے انشور کرنا ہے نمبر تین بات ہے کہ آپ نے کرپشن کو نہیں کرنے دینا اور اگر کوئی کرپشن کرتا ہے then is accountability دونوں پارٹیوں نے آج کرپشن کی بات تو مطلب نواشری صاحب بھی کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی کہا اچھا ایک کال فرانس سے ہمارے ساتھ ہے اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ وہ ہولڈ پر ہیں ہلو اسلام علیکم جی فرمائیے جی پہرہ سے جمیر ازار بھو رہا ہوں جی جی جمیر صاحب کہہیے میں یہاں پہ چیئر میں آنوں روشن پاکستان طریقہ تو ہمارا جو ہے نا ایک منشور ہے جس کے تین پوائنٹ ہیں جی بولیے جی جی ہم سن رہے ہیں جلدی کیجے بھائی بات ساب سے پہلا تو ہمارا منشور کا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم چاسی لاکھ پاکستانی برونے ممالک میں مکیم ہیں تو ہمیں ووڈ کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ٹھیک ہے نمبر دو ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ جتنے بھی مسائل ہیں پاکستان کے یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں خدا کے لئے متناسر نمائنگی کینڈیڈیڈڈرہ سسٹم کی بات کریں میں جو بھی تو کوئی نمائنگی دا پاکستان سے آتا ہے ادھر میں اس کو منشور دیتا ہوں کہ پاکستان کا مسائل کا حال ہے متناسر نمائنگی سیسٹم میں ہے یہ لوٹے یہ سارے چور چکے ختم ہو جائیں گے اگر آپ یہ سیسٹم لے ہیں متناسہ نماز کی سیسٹم اوکی نمبر تین میرا مطالبہ ہے چار سار کی پارلیمنٹ کریں یہاں یورپ میں بال Adventure دیگر اینٹ اڑھ خوال فٹی ایڈ ممالک میں جمہوریت ہے چار سار کی جمہوریت ہے پاکستان میں آپ نے کیوں وعت اٹھاتے میڈیا والے چار سار کی جمہوریت کریں یہ پانچ سال کی جمہوریت کیوں رکھی ہوئی ہے جو بات ان سے پہلے والے کالر نے کہی کہ جی پیپلز پارٹی کو سن میں ڈیلیور کریں گے تو پنجاب میں کچھ ہوگا تو اگر یہی فارمولا ہوتا اور یہ مان لیا جائے کہ شہباز شریف صاحب نے پچھلے ٹینئور کے اندر پنجاب میں بہت ڈیلیور کیا تھا اس وجہ سے ان کو حکومت ملی تو اس ڈیلیوری کی نتیجے میں تو سن میں بھی ان کو بہت سیٹیں ملنی چاہیے تھی لیکھیں ہر جگہ کی پولٹکس کے ڈائنمکس ڈیفرنٹ ہیں جہاں پہ میں پھر کہوں گا کہ جہاں ووٹ دینے سے پہلے یہ سوچیں کہ میں جاڈویر ادری کو ووٹ دے رہا ہوں یا آرائی کو ووٹ دے رہا ہوں یا کشمیری کو دے رہا ہوں یا بٹ کو دے رہا ہوں وہاں پہ آپ یہ کہیں گے کہ پیپلز پارٹی کے پاس ڈیلیوری نہ دینے کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے کوئی جسٹیفیکیشن موجود نہیں ہے میکا پروجیکٹس لے کے ہیں ان کو کسی نے نہیں روکا کہ وہ سندھ کے عوام کی خوشحالی کے لئے کوئی کام کریں اگر وہ نہیں کرتے ہیں مزید ایک ڈیر سال جو باقی بچا ہے اس کے اندر سندھ کے لوگوں کو ڈیلیوری نہیں دیتے ہیں تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کا قصور ہوگا کسی کا کوئی قصور ہوگا اچھا جو لیڈرشپ کی بات کی جیسے ہم نے سی پیک کا کہا انہوں نے کہا برگیجی صاحب نے کے لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں بلاول کے لیے کیونکہ ظاہر ایک ارتقائی عمل ہے you see the leadership کوالٹیز بڑھتی جا رہے ہیں لگا آج آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلاول صاحب جو ہے وہ one of the future پاکستان کے جو پولیٹیشن ہے ان کا matter of time ہے 2018 کا election شاید بلاول بھٹو زرداری کا نہیں ہو لیکن 2013 کا election بلاول بھٹو زرداری کا ہوگا پاکستان میں اسی طریقے کی سیاست ہے اگر یہ صرف people's party تک موقوف نہیں ہے کہ بی بی کا بیٹا ہے تو وہ سیاست کر رہا ہے آپ نواز شریف صاحب کی فیملی میں چلے جائیں آپ اسفدیار ولی صاحب کی فیملی میں چلے جائیں آپ مولانا فضل رحمان صاحب کی فیملی میں چلے جائیں جیس فیملی میں جائیں گے آپ کو اور جو بات تھی کہ متناسب نمائندگی میں جو ہے نا وہ لوٹے اور لوٹیاں جس کو کہتے ہیں وہ چھٹ جائیں گے دیکھیں کہ ایک سیمپل ایک میں آپ کو کہوں کہ اگزمپل ہے وہ ہے کہ ویمن کی جو پارلیمنٹینین ہیں ان کی سیٹیں وہ تو سیلک کرنی ہے کہ کوٹا نہیں ہونا آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ جب سیلکشن ہوتی ہے تو اس کے اندر کون ہوتا ہے اس میں تمام پارٹیز ایک ہی جگہ کھڑے ہیں اس میں پرویز خٹک صاحب کی رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ مولانا فضل رحمان صاحب کے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اس میں اسی طرح سے پیپلز پارٹی بھی ہوتی ہے اس میں نون لیگ بھی ہوتی ہیں سب بندر بانٹ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ اپنے اپنے جو رشتہ داروں کو قریبی لوگوں کو وہ بانٹے ہیں اس میں کوئی اہلیت کا یا قابلیت کا یا پارٹی لائلیٹی سب چیزیں پیچھے لی جاتی ہیں جو پرویز مشرف صاحب کے بڑے بڑے لائل تھے بڑے بڑے ان کے حق میں دعوے کرتے تھے وہ آج سارے لوگ ہمیں نواز شریف کے ساتھ جو ہے نا وہ اردگرد نظر آتے ہیں وہ لوگ جو آصر فلی زرداری صاحب کی اوپر کرپشن کی الزام لگاتے تھے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پاکستان کی سیاست کا ایک بہت ہی تاریخ پہلو ہے جو پاکستان کی ہر پولٹیکل پارٹی میں انکلوڈنگ تحریک انصاف انکلوڈنگ جی ایو آئی پیپلز پارٹی سب میں نظر آئے گا سب میں نظر آتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے آپ کیا کہیں گے what do they need to do next because بعض حلکہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کے لیے یہ election بہت important ہے اس کے بعد he stands no chance یہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں so آپ کیا سمجھتے ہیں اب کیا کرنا ہوگا کیونکہ دو بڑی جماعتیں ہیں کچھ بھی کہ لیجے پیپلز پارٹی کا بھی فوٹپرنٹ چلیں ڈیمنش ضرور ہوا ہے but it's very much there in Punjab دیکھیں basically بات یہ ہے کہ پی ٹی کے لیے یہ election do and die will this is what I personally feel for پی ٹی for پی ٹی it's very important انہوں نے کافی زیادہ effort بھی کی ہے لیکن اب بھی تک انہوں نے وہ structure اپنا نہیں بنایا جو ان کو بنانا چاہیے now they should be doing it on emergent basis کے اوپر اور ان کو election میں آنے کے لیے اور اب اس وقت assembly میں بیٹھ کے ایک ہی بات کرنی ہے electoral reforms اگر electoral reforms ہو جاتی ہیں biometric system آ جاتا ہے then I feel there is a hope for PTA to come and be in the elections اگر یہ جو کہ PTA People's Party اور PMLN اس میں interested نہیں لگتے کیونکہ ان کو وہ vote system دوسرا suit کرتا ہے second بات یہ ہے کہ PTA will have lot of difficulties in the elections میں دیکھیں ان کے پاس KPK اور they want People's Party اور PMLN چاہتے ہیں کہ PTA کو KPK سے بھی ہرا دیا جائے تاکہ ان کی politics ہمیشہ دفن ہو جائے وہاں پر وہ کیا کریں گے کہ People's Party PMLN آپ دیکھیں انٹی کتنے ہیں مولانا فضل رمان is again PTA انٹی اسفن جار ولی is PTA انٹی اور یہ سارے seat adjustment اگر کرتے ہیں تو I feel کہ People's PTA will have lot of difficulty in KPK پر لیکن KPK میں تو آپ نے یہ بھی دیکھیں ویلکم بیک پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا برگیٹی صاحب آپ early election دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈیول کمانڈ ہم نظر آتی یہ پاکستان People's Party میں father and son دونوں اتنے ہی important ہیں سو یہ کتنا ڈیمیج کرتی ہے People's Party کو یا بلکل نہیں کرتے it gets it a force بسکلی early election تو اس صورت میں میں دیکھتا ہوں اگر پاناما league پی ایمیل این کے اگنس آتا ہے تو ای تنگ نواز شریف صاحب ہو سکتا ہے کہ ایمیڈیٹی سمیل ڈیزول کریں election announce کر لیں پھر وہ اس کو ایک سمپیتی ووٹ کا طور پر استعمال کریں گے کہ ہمیں tenure پورا کرنے نہیں دیا ہم نے سی پیک کے لیے یہ کیا ہم نے یہ اورنج لائن بنائی یہ کام کیے ڈیولپنٹ کیے اور وکٹمائز کیا گیا اور میں عوام کے بات جاتا ہوں میں عوام کا فیصلہ دیکھنا چاہتا ہوں اور میں بھی پنجاب میں وہ اس کو دوبارہ کیش کر لیں پوچس کریں that is a scenario جہاں پر یہ جار ہو سکتا ہے اور وہ میں نے کہا اس کے لیے پی ٹی یہ بھی تیار نہیں ان کو ہرانے کے لیے اور دیمائیٹ میں ایک فرنٹ جوائنٹ فرنٹ کے ان کو لیٹون کرنے کے لیے اور پنجاب میں نیشلی ایڈونڈو کے کتنا انہیں انفرسکچر بنا رہا ہے ایک تو یہ بات ہے سیکنڈ ایک پیپلز پارٹی کی جو بات کر رہی ہیں پیپلز پارٹی میں میرے خیال میں زداری صاحب نے بہت بڑا ایک گیمبل کھیلا جب انہوں نے پنجاب میں بلاول پٹو کو لانچ کیا تھا اس نے ایک مہینہ لگا کے کافی حد تک وہاں پر اپنی ایک ایمیج کر لیا تھا تو زداری صاحب جو پاکستان آئے دبائی سے جس طریقے سے وہ آئے ہیں اور جس طریقے سے بڑا ان کو سینڈ اف دیا گیا آئے جب جہاں پر ویلکم کیا گیا جتنے پوسٹر لگائے گئے تو ایک عوام میں جو ووٹر ان کا تھا پیپل پارٹی کا وہ کنفیوز ہو گیا کہ چھوڑ بی لک ٹورڈ بلاول پٹو اور زداری صاحب صاحب کو لگتا ہے یہ ڈیمیج کرتی ہے ابھی بھی ان کو میرا خیال میں میرا تو کم از کمی مشفر ہے کہ وہ آرام سے پیچھے بیٹھیں بلاول آسو بیٹھیں جو ڈرائنگ نوم پولیٹکس وہ کریں اور لانچ جو کرنے کی ضرورت ہے وہ بلاول پٹو یہ ممکن لگتا نہیں ہے یہ ممکن لگتا نہیں ہے ایک تو جو ارلی الیکشن ہے ساری چیزیں ڈپینڈ کرتی ہیں پاناما لیگز کے فیصلے کے پر بلکل درست بات کہیے پاناما کے فیصلے کے بعد ارلی الیکشن جو ہے آج کی تاریخ میں ہوتے ہیں تو پاکستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا سوائے نون لیگ کے کیونکہ جو ان کی پنجاب میں جس طریقے کی چیزیں ہیں ہاں نقصان ان کا ہے کہ ان کے بہت سارے پروجیکٹ پائپ لائن میں جو کمپلیٹ نہیں ہوئے نقصان ان کا کیا ہے کہ نیکس ٹیئر جو سینٹ ہو رہی ہے جب مارچ میں جب سینٹ کے الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ مجورٹی جو ہے اب نون لیگ کی آ جائے گی اگر موجودہ اسیملیاں پر کرا رہتی ہیں تو نون لیگ کی پوری کوشش ہوگی کہ اس سینٹ کے بعد الیکشن کے معاملات اور اس محول کی طرف جائیں دو فائدے ہوں گے ایک سینٹ حاصل ہو جائے گی اور دوسرا جو ان کے پاور پروجیکٹس جتنی پاور جنریشن کے پروجیکٹس ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے اور اس کے اندر وہ لوگوں کو کہہ سکیں گے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ اور اس پر کابو پا لیا رہا سوال کہ جی پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے بلاول بھٹو لوگ دیکھیں ہم آپ ٹیوی پہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو میں اور آصف زرداری میں اختلاف ہے اور یہ جی دیں کوئی اختلاف نہیں ایک پیچ پہ ہیں صبح ناشتہ بھی ساتھ کرتے ہیں دوپیر کا کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں رات بھی کرتے ہیں اور جس قدر وہ قریب ہیں وہ کچھ نہیں ہے صرف یہ میڈیا ڈسکشن کی اقتر ٹھیک ہے کہ وہ مخالف ہیں بلاول ناراض ہو گیا یہ کچھ نہیں وہ یہ ہونا ہے جو آصف زرداری صاحب نے کرنا ہے اور چاہنا ہے دوسری بات یہ ہے صاحب جتنا وہ زیرق اور سمجھدار قسم کے آدمیہ پاکستانی پولیٹکس کے حوالے سے پاکستان میں ایلیکٹیبل کی جوڑ توڑ کی جو سیاست وڈیروں کی وہ سیاست اس میں ان کو سمجھنے میں اور اس پہ پہنچنے میں آصف صاحب کو بلاول صاحب کو بہت ٹائم لگنا ہے ہاں ایک چیز ہے کہ ایسے بہت سارے پیپلز پرٹی کے جیالے اور بوٹر ہیں جو آصف زرداری صاحب سے ناراض ہیں ان کی پولیسی کی وجہ سے بعض لوگ ان کے روئیوں کی وجہ سے بعض لوگ ڈیلیوری نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگ کسی اور وجوہات کی بنا پر تو ان کی لئے بلاول صاحب ہے نا ان کو راضی کرنے کے لئے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا فائدہ پیپلز پرٹی کو ہوگا اور پیپلز پرٹی اٹھا رہی ہے ناراض لوگ آصف زرداری صاحب کو بھلے کچھ بھی کہتے رہے لیکن بلاول کی وجہ سے وہ پیپلز پرٹی کی طرف جائے اور دوسرے جو جوڑ توڑ کی سیاستات اور باقی سارے معاملات آصف صاحب پیپلز پرٹی کو فائدہ ہے ایک جیلی میں یہ بات کر رہا ہوں کہ بیسیکلی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب ڈرائنگ پولیٹکس اور کارٹس پلے کریں لیکن لانچ کرنے کے لیے بلاول بھٹو کو آگے رکھیں تو یہ بہتر آپشن ہے ان کے لیے کیونکہ ان کی ظاہر ہے کہ وہ ہی اندرسن اور پولیڈک جوڑ تو ریکنسیلیشن سب کرتے ہیں لیکن اگر فرنڈ پر وہ آئیں گے تو پھر دیٹ اس گئن تو پیپلز پرٹیکل آصف بیگر صاحب آج جو انہوں نے بات کہی ہے نا کہ میں آپ کو مستقبل کا وزیراعظم دوں گا تو وہ خود ہی کینڈیڈیٹ ہے کوئی اور کینڈیڈیٹ نہیں ہے بہت نئی تاریخ رکھیں گے تو پھر بلاول تو اب اس کے ایچ فیکٹر رکھوی کیز ہیں تو آپ آصف صاحب کو جو ہے وہ آپ حلکہ نہ لے وہ کینڈیڈیٹ ہے مستقبل بار بار ان کے اس میں کیا کہتے ہیں جو پیپلز پارٹی کا نخمہ ہے وہ اس میں چل بھی رہا تھا کہ حلکہ نہ لے ان کو کافی باری ہے ایک زرداری سفتے باری thank you so much for joining us آج ہمارا مقصد یہی تھا because کسی بھی political leader کی طرف سے جب کسی جلسے سے خطاب کیا جاتا ہے اس کے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں جو ہمارے senior analysts جو ہیں اسے صحیح طور پر analyze کر پاتے ہیں یہی analysis مختلف political parties بھی of course کر رہی ہوں گی کہ ان کی کس بات کا مقصد کیا تھا 2018 کے election قریب ہیں تمام سیاسی جماعتیں اس وقت electioneering میں برپور طریقے سے جا چکی ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی طرف یا ایک دوسرے پر الزام تراشی جو ہے وہ بڑے مزے سے کیا جاتا ہے لیکن وہی بات جیسے برگیڈی صاحب کہتے ہیں کہ اپنا manifesto آج ضرور پیش کرنا چاہیے تھا کہ what are you going to give to Pakistan to the people of Pakistan بہرحال ابھی ایک بہت بڑا فیصلہ آنا باقی ہے اس فیصلے سے بہت کچھ سمجھ میں آئے گا کہ election کب ہونے جا رہے ہیں کیسے ہوں گے in which party stands a chance اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا دہ حافظ